اشراقت نفسی بنور من فہادي حینما راددتو یا رب العبادي وانتشت روحی وصارا دمع جری یا الہی خذ بقلبي للرشادي بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِينَ آذرین اکرام سب سے پہلے تو میں ان دونوں صاحب زادگان کا خیر مقدم کرتا ہوں خواجہ اجمیری سرکار کے ولاد میں سے بھی سید بلال حسین شاہ تشریب لائے ہیں اور محدث اعظم پاکستانی نہیں بلکہ عرب و عجم میں ان کے برابر کا دوسرا محدث کوئی نہیں تھا اور ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اہل بیت کا جس طرح عدب انہوں نے کیا ہے نولویوں میں سے ہم نے کوئی بندہ نہیں دیکھا پیروں میں کوئی بندہ نہیں دیکھا ایک دو مردہ جس کا کوئی ہاتھ چونگلے وہ دوسرے انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا یہ کمزوری انسانوں میں پائی گئی ہے لیکن محدث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی اہل بیت کے خلاف کوئی کلمہ لکھنا پڑا تو نہیں رکھا کہنا پڑا تو نہیں کہا سن ترپن میں وہ مولی خوشتر جو کساب خاندان کے آدمی تھے ان کے شادی ہوئی ایک مسلمی سید کی بیٹی کے ساتھ ہے اس کا نام غالب انہوں نے الطاب حسین شاہ وہ مون فرہ پنڈی میں وہ نکاح ہوا لیکن نکاح کے اندراج کے لیے مجھے کہا گیا یہ شاہی مسجد کے درست مولی عرف اللہ صاحب خطیب تھے تو کیونکہ میں لکھنے کا بڑا بہادر تھا زندگی میں کافی انتھیان دیئے ہیں اور کتابیں جو یاد کی ہیں وہ پھر لکھی ہیں اور وہ ایک تعلیم اس کے انصر وہی اگر شمار کی جائے تو پھر کافی زندگی برکہ لکھا ہوا سرمایہ وہ پورا ہو جاتا ہے اس سلسے میں ان کے پاس گئے محدد سیازم رحمت اللہ علیہ کے پاس کہ آپ اس نکاح کوئی چائز اس میں بڑی لڑائی ہوئی تھی میرے خلاف انہوں نے کیس بنا دی لیکن مار مار کے پھلو کے پٹھے بنا دی جوان تھا اس وقت میں اور میں پہلوان آدمی تھا ایکسرسائز کرتا تھا ایک مکہ مار دو دو مولوی کے لئے ہیں تو وہ لمبی بات ہے وقت تھوڑا ہے بات سیازم رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے کہ آپ یہ لکھ کہیں کہ سید زادی کا عالم کے ساتھ نکاح درست ہے انہوں نے کہا میں یہ ارگج نہیں لکھتا انہوں نے کہا آلہ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں لکھتے انہوں نے کہا میں نے آلہ حضرت بریلوی کا کلمہ نہیں پڑا سرکار کا کلمہ نہیں پڑا اس صفت کا آدمی میری اطلاع میں عرب و عجم میں وہ اکیل آدمی تھا اس وقت وہ مائے رمضان میں آتے ہیں کیونکہ مدرسہ چلانے کا کام یہ کرتے ہیں عامد عزیزہ صاحب سیاسی معاملات میں زیادہ مصروف رہتے ہیں تو اس موقع پر پچھلی دعا بھی خاصی مناسب خدمت ہو گئی تھی اس وقت میں میں ایک سو پون مجھے خدمت پیش کرتا ہوں جو آپ نے پہلے سٹیج پر پیش کی سردار صاحب کے بارہ سو بارہ سو اللہ آپ کو جزائے خیر دے پچھلی دعا بھی تقریب میں اتنے پیسے ہو گئے تھے لیکن ہمارا مدرسہ پورے پاکستان میں جس پر ہم پورا بھروسہ کر سکتے ہیں وہ صرف جامر عزیزہ لائلپور ہے لائلپور کے بجائے اس کے میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ سردار پور ہے وہ ان کا کوئی روپیہ پیسہ اس پر خرج نہیں وہا جن کے نام کا ان کو وابیوں پیسے لیے تھے نام بدلنے کے پیسے وابیوں نے لیے تھے لیکن ہمارے نزدی وہ اگر آباد ہے تو مولانا سردار رامو صاحب رحمت اللہ علیہ کے طرف اور ہمیں اس کے ساتھ تعلق کی بڑی خوشی ہے اور ایک بات آپ یاد رکھیں اور سب زیادہ سب کے بتلا دیں یہ کفر پا فرف کے جتنے فتوے جاری ہوئے ہوئے نا ہم کسی کے آمین نہیں ہیں ہم خود سمجھتے ہیں کس کو کافر کہنا چاہیے جن کو خواجہ گولوی نے کافر نہیں کہا خواجہ کمردین سیالوی نے کافر نہیں کہا سیگر محمد محدث کچھوچوی نے کافر نہیں کہا مولی عبدالقادر بدعیونی نے یہ ان وہ اسلام کی خدمت میں وہ پہلے پہلے تھے انہوں نے کافر نہیں کہا ان کو اگر کوئی آدمی کافر کہہ دیتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے اسے اپنا اعتماد ضائع کر رہے ہیں آئندہ یہ نقصان ہوگا آئندہ کوئی فتوہ دیں گے تو مسلمان اس کو قبول نہیں کریں گے میں نے اپنے سالانہ کانفرنس میں بھی حسینی شریف بہن سبزادہ سب کی موجود کے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ عبدالخواجہ گولوی رحمت اللہ نے کسی کو کافر نہیں کہا جو کافر تھا اس کو نکار کے پرے کر دیا اس کا نام مرزا قادیان نہیں تھا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے دونوں جوان ہم سے خوش جائی ہو بھئی اچھا جب کبھی درسگاہ میں سیب یا کیلے آتے جو ایک ایک کر کے بانٹتے تو سارے طالب لوگوں کو ایک ایک دیتے کوئی سیدہ تو اس کو دو دیا کرتے فرماتے گئے حضور کی بارگاہ سے اہل بیعت کے دگنا عصہ ہے اروجہ طالب لوگوں کو دگنا عصہ دو جنابِ حیدرِ قرار شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک ایسے شخص ہیں کہ جو پلیٹیکل ایبزرورز ہیں انہوں نے کہا ہے اسلامی سٹیٹ جو مدینہ شریف میں بنی ہے اس کی بنیاد یا حضرتِ خدید قبرہ کے مال پر ہے یا علیِ مرزا کی تلوار پر ہے اس کو ناب طول لیں جتے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہو سرکار کو تو پھوٹی کوڑی ورسے میں نہیں ملی اگر ملتی تو سرکار نہ لیتے ان نبیوں لا یرسو لا یورسو وہ باغِ فدق میں اسی سطرے میں چھوڑ دیا گیا کہ نبی نہ ورسہ پاتا ہے نہ ورسہ دیتا ہے جب پیسہ ایک نہیں تھا پاس پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی دشمن بے شمار تھے بھائی تھا نہیں بہن تھی نہیں پیسے تھے نہیں ایک اکیلے آدمی نے نبوت کا دعویٰ کرنا تھا نبوت کے دعویٰ کے ساتھ متصر جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ خدید قبرہ ہے بہن حسابہ اللہ باہر پر درخت پر ہر چیز پر جھگڑا ہوتا ہے یہ میرا ہے یہ تیرہ یہ میرا ہے یہ تیرہ ہے ایک ہی جہداد کو وہ شیئر کرتے نا تو پھر عصوں کی کمی بیشی کی وجہ سے آپ سمیں لڑتے ہیں لیکن وہ علی تیری ذات پر قربان جناب سیدہ آئیشہ طیبہ تو آہرا ایک مرتبہ سرکار سے گلا کرنے لگی کہنے کہ یا رسول اللہ آپ جتے خدیجت اور قبرہ کو یاد کرتے ہیں اتنا کسی کو یاد نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ اے آئیشہ یہ بات یاد رکھ یہ عام طرور منصوب ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے کہ ذات پاک نے فرمایا کہ اے آئیشہ تیرے اببہ نے اس وقت ایمان کی دولت پھائی ہے جب سلوکوں نے مجھے چھوٹا کہا ہے اس وقت اس نے مجھے چھوٹا کہا ہے مگر یہ پہلے حدیث گزر چکی ہوئی ہے میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے میرے پتا ہے جب میں کسی محلوی نہ سکا نہ یہ تو مڑا سربا کسی محلوی نہیں کرنا تو حضرت نبی کریم علیہ السلام فرام حرمانے لگے جس وقت تیری قوم نے مجھے چھوٹا کہا اس وقت خدید و قبرہ نے میرا کلمہ پڑا اس نے میرا کلمہ پڑا اور ہر آدمی نے یہ مشکل کشار ہونا دیا رہا ہے تو فرمایے جو لوگوں نے مجھے چھوٹا کہا عزت خدیدہ نے میرا کلمہ پڑا اور جنابی سیدہ شاہ کو ایک بردہ یہ بھی گلا ہوا کہ جو آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نعمتیں بھیجتا ہے تو آپ خدیجہ کی شہلیوں کے گھروں میں آپ عصہ بھیجتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر بیوی عطا فرما دی ہے اپنے مطلب کہتے ہیں اس سرک جبدوں والی کو کیا یاد کرتے ہیں فرائے تو میرے سکھوں کے دنوں کی بیوی ہے وہ میرے دکھوں کے دنوں کی بیوی ہے دکھ میں کام آنے والا سنگی سو جو تنگی تک کے بنے پہ الغمہ دا خوشیاں موجوں احشاں اندر ہر کوئی یار کہاں دا اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا ہے اور حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے ہیں جنابی سیدہ خدیل کبرا نے مال لاکر ان کے سامنے پیش کر دیا اتنی اشرفیاں پیش کی ہیں کہ سامنے جو بیٹھے ہوئے صحابہ تھے وہ حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے تھے اور یہ ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے اور ایک اشرفی میں پندرہ درم ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا دھیر لگ گیا وہ تو ٹنوں کے حساب سے اشرفیاں ہوئی ہوں گی تو وہ دیکھ نہیں سکے ہوں گے حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس دن ایمان لائے چالیس ہزار درم تھے ان کے پاس کل اس کے اشرفیاں اگر بنائے تو خدیجہ قبرہ کے ایک فیصد بھی نہیں بنتی وہ سارا مال یہ پیر کرم شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ حضرت ابوکر صدیق کا مال سرکار کے استعمال میں اس وقت آیا جب سیدہ خدیل قبرہ کا مال ختم ہوا پہلی جو کنٹیبیوشن ہے وہ جناب سیدہ خدیل قبرہ کے فرمایا جب تیری قوم نے مجھے جھوٹا کہا اس نے مجھے سچا کہا جب مجھے لوگ جھوٹا کہے اس وقت یہ ایبال لائی ہے علی اس کا تنبیت یافتا تھا اس لئے اس نے بھی نہیں پوچھا وہ علی علی کے ایک ایسی خوبصوصی یہ تھا جو پوری عمد میں کسی میں نہیں ہے وہ کیا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات برس لگا تار جماعت کے ساتھ نماز پڑی ہے اس بات پر آدمی کے سر چکرا جاتا ہے یار انہوں نے سات برس پڑی ہے تو صدیق اکبر کہا رہے ہیں عمر فاروق جو ہے وہ چھٹے سالے نبوت میں مسلمان ہوئے ہو وہ کہا رہے کیونکہ یہ شابی ایبال طالب کا بائیکارٹ تو ختم ہوا ہے سات سال کے بعد تو پھر وہ قدر رہے باقی زعبہ جو مسلمان ہوئے تھے حضرت عمر فاروق چالیس میں مسلمان تھے انتالیس مسلمان باقی جو تھے وہ اس نماز میں کیوں شریک نہیں تھے اس میں کسی کی حتق نہیں ہے مگر کہتے وقت میرے پاس دلائل پہلے موجود رکھیں بعد میں بات کرتا ہوں تطبیق کیا ہے اس میں کسی کی حتق نہیں فرمایا نماز فرض ہوئی ہے مہراج کی رات فرض نمازوں میں باقی سارے شعبہ شریک ہوئے ہیں عشق کی نماز میں شریکہ تو صرف علی شریک ہے دوسری خصوصیت جنابِ مولا دوسری خصوصیت جنابِ مولا مرتضا کی یہ ہے کہ جس کا میں مولا ہوں عدی اس کا مولا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار سے کموں بیش شعبہ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کو مولا کا لقب دیا گیا ہو مولا ہر ایک شعبی کا مولا ہے عدی ورہو کا فرائے کرتے تھے اے علی تجھے مبارک ہو تو سب ایمان والوں کا سب ایمان والوں کا مولا ہے جس کا مولا سرکار ہے سرکار ہر ایک کے مولا ہے النبی اولا بالمومنین نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں تو پھر سرکار ہر ایک کے مولا ہوئے رہے ہیں اس لئے آل سنت اکثر کہتے ہیں مولا کائنات کی بات ہے اس وقت داتا دے اور بڑاری کا پیٹ پھٹے وہ کہتے ہیں اور یہ بھی دیکھئے سرکار نے جو فرائے تھا یا علی و انتہ منی بی مذرد حرون امی موسیٰ اس کی وجہ شبہ پر ایک مردہ گوھر کا لیجئے آپ لوگ پی رہے ہیں آپ کو یہ مسئلہ کسر سے پیش آتا ہوگا کہ تو اس طرح ہے جس طرح حضرت حرون امی موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے وجہ شبہ کیا ہے کہ وجہ شبہ ایک یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اولاد میں سے کوئی نبی نہیں پیدا ہوا جتنے نبی پیدا ہوئے جناب حرون کے اولاد میں سے تھے کہا کہ میری تو اولاد وہی ہے جو تیری اولاد ہے انہیں قیامت تک جو ولی پیدا ہوں گے وہ تیری نسل سے پیدا ہوں گے یہ وجہ شبہ ہے انہیں فیضانِ نبوت آپ اپنا روپ بدلے گا ولایت کا روپ ہوگا تو وہ سارا تیرے گھر سے نمودار ہوگا ہمارے علاقے میں یزیدی خاندال نے ایک اکپیر صاحب تھے ان کا پیشہ کیا تھا بہانہ کرنا شیعہ کا اور ایک الخبیر نامی تھا شاہ نواز کبڑی کا کھلاری تھا بدماش آدمی تھا خوش آواز تھا بڑا بلا کا اس کو لے آئے اور وہ شیعہ کی تردید کریں جناب ایک تھا میرے ساتھ ان کا پالا پڑ گیا میں نے کہا پوری زندگی میں شیعہ کی تردید کی ہے علی کی مد و سنا بھی کی یا کی نہیں کی تمہارے خاندال کا بندہ دنیا میں کوئی ولی میں نے نہیں نہ پڑا نہ دیکھا ہے بنو حمیہ میں سے ایک ان کی مثال ہے کہ وہ ولی تھے لیکن میں نے کہا میں تو میں ولی نہ مانتا ہوں نہ مانا ہے کبھی وجہ اس کی کیا ہے اپنے اولاد کے دشمنوں کو ولایت نہیں پیش کی جائے کرتی بنو حمیہ اول سے آخر تک آج بھی ان کے خاندال کا کوئی بندہ باقی ہے تو اس کے دل میں بغز علی بھی ہے بغز اولاد علی بھی ہے ایک یہ صفت ہوئی کہ قیامہ تک جو اولیاء اللہ یا ان کے اولاد میں سے یا ان کے نوازے ہوئے بھی اور پھر جو ان کے اولاد کے اولیاء اللہ ہیں ان کے برابر کا دوسرا ولی بھی نہیں ہے مثلا والی بغداد ہیں ان کے برابر میں امت مسلمہ کا ولی کونسا ہے خاجہ غریب نواز ہیں نوے لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے اور لڑائی کے بغیر اس کی مثال کل کائنات میں صحابہ سے لے کر آج تک شلے آؤ کس آدمی نے نوے لاکھ اندووں کو کلمہ پڑھایا ہندو بڑی متصف قوم ہے زد میں آئے تو گائے کو پوجھنے لگے سچے نبی کو نہیں مانا اور سب سے پہلے چاند کا ٹوٹنا اندوستانیوں نے دیکھا ہے آپ حیران ہوگے یہ بات سنکے یہ کبھی میری بات آپ ضرورت پڑھے دوان کر سکتے ہیں ریاست قیرالہ کا نواب تھا اس نے کہا میں نے آج رات دیکھا چاند ٹوٹا ہے اس کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں وہ زمین کی طرف آئے ہیں اب وہ جستجیوب میں پڑھ گیا کہ وہ کون ہے جس نے توڑا ہے رفتہ رفتہ دوستوں نے بتایا کہ یہ تو مدینہ شریف ایک شخصیت ہے مکہ شریف ریاست کے دورانوں نے ایک ورتوہ یہ چاند توڑا تھا وہ چلے اور بہری راستے سے یمن پہنچے یمن ان کا انتقال ہو گیا وہ جاٹ برادری بھی سے تھا خوش نصیب ہو جاٹو تم جاٹ اصل میں کسی قوم کا نام نہیں ہے جو زمینداری اور کاشتکاری کرتا ہے اور زمینی وسائل سے اپنے روزی اولاد کے لیے کپڑے جوتے خوراک مہیا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں جاٹ دہکان اس کا لمزہ آتا ہے اور تربزی میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ آشا بیمار ہوئیں تو سرکار نے ڈاکٹر کو طلب کیا تو جو ڈاکٹر جی ڈاکٹر نے آکے جناب سیدہ کے نوز میں آت رکھا وہ اندوستان کا جاٹ تھا اور جناب حیدر کرار کے زمانے میں وزیر خزانہ تھا وہ جاٹ تھا یہ جو امام اوزائی ہیں یہ سندھ کے جاٹوں میں سے کسی کی اولاد میں سے ہیں اور پھر جو بارڈر سکیپ کے تحت لوگ آباد کیے تھے وہ اندوستان کے جاٹ تھے سارے تو وہ جنہوں نے چاند ٹوٹتا دیکھا سب کو دکھایا انہوں نے کلبہ نہیں پڑا ماننے پہ آئے تو گائے کا پشاپ پینے لگے اور اس کو ماں سمجھنا لگے یار اگر وہ معبود ہے تو بیل کے پاس اس کو کیوں لی جاتی ہو ہاں دیا تمہاری خدای کی اگر اس کو خدا سمجھ بیٹھے تھے تو پھر کم از کم اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرواتے سمجھ آتی اس کو بزرگ سمجھتے ہیں دلی میں ایک مردہ چھگڑا ہوا ہندوان میں اور مسلمانوں میں وہ کہتے ہیں گہو ہماری ماتا ہے انہوں نے کہا پھر ہمارے مطلق کیا رائے رکھتے ہوں انہوں نے کہا بیل تمہارا باپ ہے انہوں نے کہا پھر اچھے آدمی ہوتا اپنی ماں کو میرے باپ کے پاس کیوں لاتے ہو پوری دنیا میں اس کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کونکہ ساری دنیا کا میں ریسرچ نہیں کر سکتا لیکن جہاں تک گیا ہوں چراسی ملکوں میں کسی ولی کے مطلق یہ اطلاع نہیں کہ یہ سید کی اولاد بھی سے ہے اور ولی ہے حتیٰ کہ امام مہدی آخر زمان کے ساتھ جو آخری ٹکر ہوگی وہ صفیانیوں کی ہوگی حضرت امام مہدی کہ ظہور پذیر ہونے سے ان کا نقصان کیا ہے لیکن ان کا پرانا پلید خون جو تعالیٰ وہ ان کی باڑیوں میں ہوگا ان کا نام بھی صفیانی ہے یہ حدیث ابو دعوت کے در موجود ہے میرے پاس موجود ہے اس پاس نشانات لگے ہوئے ہیں تو جنابی مولا مرتا کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے سب سے پہلی تلوار جو ماری ہے وہ علی نے ماری ہے وہ ڈنڈے کنڈے کا وقت ہے کاغذوں میں لکھی سیاست تو نہیں استعمال ہوتی جس وقت غیر مسلم عملہ کر کے بدر تک آگئے آگے صرف باسی میل سفر رہ گیا کئی سو میل سفر کر کے آگئے اب کیا مطلب تھا ان کا مٹھی بار مسلمان ان کو رگڑ کے پرے پھینکیں گے گاجر مولی کترے کاٹ دیں گے تو پھر بتاؤ وہ ریاست تو ہماری ہے وہ مدینہ جی بار قبضے کے ارادے سے آئے ان کو یہ نہیں پتا تھا بے راستے میں کوئی مارے گا اس میدان میں اترتے وقت سب سے پہلے جس کا نام لیا وہ کون ہے علی اب تم سب سے آخر نام علی کا لو یہ انصاف اس فیضلے کے ساتھ تو نہیں ہے نا یہ پتھواری بنجابی جی کے معاورہ ہے یہ پیسے جس کے خرج ہوئے وہ اور ہے کھانے والے اور ہیں یہ جن کی آنکھیں بند ہوتی ہیں علوہ کھانے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں ایک مرتبہ حافظوں کی ایک جوڑی اکٹھی ہوئی چار آدمیوں کی علوہ کھانے لگے اور چاروں نہ بھی نہ ہے پاڑے یہ کہا لی بندے چار ہیں پچاک پانچ یہاں جو کھانے کی آوازوں نے پچاک انہیں کہا بندے چار ہیں پچاک پانچ کیوں ہے کیسا اس حاب رکھا ہوا ہے تو اس نے جناب مولا مرتبہ شیر خدا رضی اللہ عنہ بائی سر برس عمر ہے بائی سر میں کتنی جنگوں کا تجربہ کیا ہے بگر واہ نگاہِ نبو تجبر قربان تجھے پتا ہے کہ اس بیدان کے اکھاڑے کو کون جیت سکتا ہے اس میں اپنے خاندان کے لوگ پیش کیے یہ آشمیوں کا اکھاڑا ہے مولا مرتبہ بھی آشمی حضرت عبیر عبضہ بھی آشمی حضرت عبو عبیدہ جو ہیں وہ بھی آشمی وہ چچہزاد بھائی تھے حضرت نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابو دعود شیف کے حدیث ہے حضور نے فرمایا ہم جنت میں ساتھ سردار ہوں گے سہاں کوئی الیکشن ہی صورت پیدا ہوا ہے چاہتے بندے ڈانگ چاہی دی ٹوری پہنے نہ جس کی زنانی بھیلے نہ ٹورا بھی نہ دیا واقعہ بھی جناب لشکل لڑن دی ہوگئی میں لشکل عصا کرنا چاہنا جنابی مولا مرتبہ مرتبہ شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو چکیدہ کار تھے ان کی موجودگی میں کہا کہ یہ تین آدمی جائیں گے اور ابو دعود کی حدیث ہے کہ سات بندے جنت میں سردار ہوں گے اور اکٹھے ہوں گے وہ کون کون ہے سکار فاہ ایک میں ہوں ایک حمزہ ہے ایک جعفر تیار ہے ایک علی ہے ایک عصن ہے ایک حسین ہے ایک امام مہدی آخرت زمان ہے ایک جگہ رہنا جنت میں ان کے لیے ثابت ہے جنت میں جانا سب سعبہ کے لیے ثابت ہے کوئی سعابی بھی دوزکی نہیں ہے ایک لمحے بر کے لیے بھی جنت میں جائیں گے ان کا قبال مقام ہوگا لیکن جس مقام پر سرکار ٹھہرے ہوئے ہوں گے وہ حضور کا ٹھکانہ جو ہے وہ اہل بیعت کے لیے ہوگا اور اہل بیعت کے محبین کے لیے ہوگا جو محب ثابت ہو جائے گا اس کو اس ٹھکانے میں جانگیتے ملے گی اب جناب علی مرتعہ ان لوگوں میں سے ہوئے کہ نہیں کہ جن کی محبت سے جنت کا ایسا مقام ملتا ہے جو کسی عبادت سے نہیں مل سکتا اور علی مرتعہ اپنا ایک جگہ رزمیہ پڑھتے میدان میں کھڑے ہیں فرماتے ہیں محمد نبی اخی و سیری و حمزت سید شہدہ امی لوگ کہا رہے کیوں آنے ہی رہا ماری ابا جی گو سے پاک سے ماری ابا جی مہین دین چشتی جبیری سے میں انہا نہیں اولا دوشا نصب فقر کرنا دے اسلامی درست نہیں وہ علی سے زیادہ بہتر کوئی مفتی ہے فرماتے ہیں محمد نبی اخی و سیری جو محمد ہیں وہ میرے نبی بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں میرے سسر بھی ہیں فقر کیا کے نہ کیا پر فقر اس وقت نوبت آ دی ہے جب منکروں سے واشتہ پڑے منکروں سے واشتہ پڑا تو فقریہ پڑا کی نہیں پڑا محمد نبی اخی و سیری و حمزت سید شہدہ امی جس کو سرکار نے سید شہدہ فرمایا ہے وہ میرا چچا لگتا ہے جس کا نام ہے جعفر جو جنت میں جدر چائے اڑتا پھرتا ہے اور فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہے یہ اس تاریخ فیضلہ ہوا جب وہ جگہ موتا میں شہید ہوئے سرکار نے ان کا جنازہ مدینہ شریف میں پڑا کہ اس نے میری آدھری کے بغیر جا کے ابشاہ کے شہنشاہ سے انہوں نے کلمہ پڑھایا تھا مسلمان کیا تھا یہ نجاشی کا جنازہ بھی غائبانہ سرکار نے پڑا ہے ان کا جنازہ بھی غائبانہ پڑا ہے اس کے بعد سرکار کا دعا مانگنا یہ واقعہ دا جو اداعے کی شرح ہے اس کے اندر موجود ہے یہ ثبوت ہے اس بات کا نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی شاہیے دعا مانگی اس سرکار نے پہلے کامنٹری شروع کر دی اب ہاں اب کس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے کہ اب جعفر کے ہاتھ میں ہے پہلے کس کے ہاتھ میں تھا زہد کے ہاتھ میں تھا وہ شہید ہوا اب جعفر کے ہاتھ میں ہے اب لڑ رہا ہے لڑتے لڑتے اتنے کافر اس نے مارے ہیں اور میدان کو اس نے صاف کر ڈالا ہے اب اس کے اس ہاتھ پر تلوار لگی ہے جس سے وہ تلوار چلا رہا تھا اب وہ ہاتھ گر گیا اور تلوار بھی گر گئی اب دوسرے بازوں پر تلوار لگی ہے اور اب اس کا گردن اتار دی گئی ہے آپ کھڑے ہوئے فرما لگے اب وہ اللہ کی بارگاہ میں حضر ہو گیا اٹھو سارے سبیں بادلو اس کا جنازہ پڑتے ہیں سرکار کو حضر ناظر ماننا چاہیے کے نہیں بیٹے ہو مدینہ تجبہ میں ہیں جنگیں موتا نہاود کے علاقے میں ہیں یہ شام کا ایک شہر ہے وہاں یہ جنگ ہو رہی ہے ہزاروں میل کی دوری پر سرکار دیکھ بھی رہے ہیں اعلان بھی کر رہی ہے حاکی نہیں کھیلی جاری فٹبال کھیلا جارہا ہے تو ساتھ ساتھ کمنٹری ہوتی ہے اسی دیون کا سرکار کی بارگاہ میں کمنٹری ہو رہی ہے بلاخر سرکار نے فرا جنازہ پڑھو جنازہ سرکار نے پڑھایا اور جنازہ پڑھا کے فرا دے فکر دخل الجنہ اب وہ جنت میں داخل ہو گیا ہے وہ یتیرو فی الجنت کائفہ یشا و خیفہ ششا کہا کہ اب وہ داخل ہو گیا ہے جنت میں یتیرو فی الجنت با حل بلائکتے کائفہ یشا و خیسو ششا خیسو یشا اب وہ جدر چاہتا ہے اڑتا ہے جیسے چاہتا ہے اڑتا ہے یعنی اس کی پرواز اگر وہ چاہے کہ فرشتوں سے تیز ہو تو تیز بھی ہو جاتی ہے جس طرح چاہتا ہے اس طرح اڑتا ہے حضرت علامت افتازانی نے شرع عقائد کے اندر جو کرامات کا چپٹر چھیڑا ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی حضرت جعفر تیار کے واسطے سے مراقبات کرے تو ایسا ممکنہ اڑنے لگ جائے وہ جو خواب میں اڑتا دیکھتے رہتے ہیں نا وہ کبھی بیداری میں بھی اڑنے کی نوبت آتی ہے وہ حضرت جعفر تیار کی نسبت سے اس میں پرواز آ جاتی ہے وہ لکھتے ہیں حضرت جعفر تیار کو تو وفات پائے آج چودہ پندر سو ورس کا زبانہ گزر چکا ہے وہ لکھتے ہیں کہ جو بزرگ زندگی میں کرامت رکھتا تھا مرنے کے بعد بھی ایک کرامت زندہ رہتی ہے ابن ماجشون سے کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے قریب ترین کے جو شاگردہ ابن ماجشون ہے تو کہتے ہیں زندگی میں جو کرامات کسی میں پائی جائیں موت کے بعد بھی وہ کرامات پائی جاتے ہیں وہ کرامت بتاؤ جو علی نے نہیں دکھائی ہے اگر حضرت جعفر تیار کے نسبت سے عبادات کرے تو وہ اڑنے لگ جاتا ہے کیونکہ جو زندگی میں کرامت تھی وہ زندگی بھی بڑا کرتے تھے وہ موت کے بعد زندہ رہتی ہے تو اب اگر کوئی کہے جناب علی مرتضیٰ کے وہ جو کرامات ہیں وہ نقشہ ہمیں نظر نہیں یاد ہے یہ ولیوں میں جتنے نقشے نظر آئے ہیں یہ سب انہی کے نقشے ہیں اور مذر اتم اس کے ذات بھاری تعلیٰ کے مذر اتم حضور کی ذات ہے حضور کے مذر اتم حضرت مولا مرتضیٰ کی ذات ہے جتنے موج ذات سرکار کی ذات میں پائے گئے جتنے علمی پرواز ان میں پائی گئی اس کا نقشہ جناب مولا مرتضیٰ کی زندگی میں پائے جاتا ہے اب اگر کوئی کہے خواجہ غریب نواز نے یہ تصرف کر کے دکھائے تو کہا یہ تو ان کی اکرامتی تم کس چکل میں پھر رہے ہو ایسا ممکن ہے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرے ان کے طریقہ کار پر چلے تو آج بھی خواجہ غریب نواز کی اکرامتیں ان کے وفات کے بعد بھی ظاہر ہوں اللہ حاضر کیاس اسی طریقے سے ہم نے مختلف سلاسل کا متعلق کیا ہے اور میرے نانا جی صاحب کے ایک کرامت مشہور ہے چمٹ ایک بستی ہے جو تحصیل پنڈی کی آخری بستی ہے اور تھانہ رواد کا آخری شہر ہے وہاں کا ایک آدمی تھا میر عالم اس کا نام تھا وہ کہتا ہے کہ میں جنگ میں تھا چالی 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 جنگ میں اور ہم لوگ ایک جگہ پھنس گئے اور ہمارے جہاز ڈوبنے لگا تو میں نے عزیز صاحب کو پکارا پیر عالم شاہ صاحب کی لانی رحمت اللہ لکھو پکارا تو دیکھا ایک رسہ ڈالا ہوا ہے اور ہمارے جہاز کو بکھینچ رہے کھینچتے کھینچتے جب میں سائل پر پہنچا مجھ سے مخاطب کر کے کہتے ہیں میر عالمہ پترہ اے علی نا فیضان ہے ڈوبیوں کی تہرانہ اے علی نا فیضان ندیم مرہوم کے میموریل ڈیو رنکھا تھا اس میں تقریر مختصر وہ جو اسمبلی کے ممبر ہیں انہوں نے پانچ منٹ کیا تھے پانچ پانچ منٹ میں نے بھی کہلے کہ پانچ شے منٹ کیا ہے آہ بھار رب اس کی ذات کے بارے میں تفسر کیا ہے تو اس لئے آج بڑے ذہنی طور پر تیار تھا انشاءاللہ الرزیز رمضان شیعہ میں کسی اور کے ایک وقت میں وقت نکالیں گے اور مولا مجدہ کے حالات بیان کریں گے اب دعا کرو روزے کے افتان کا وقت جو ہے مقبولیت دعا کا وقت ہے ایک تو یہ سابزادگان جو دونوں آئے ہوئے ہیں ان کی ترقیہ درجات کے لیے ان کے حالات کی بہتری کے لیے دعا کرو اللہ ان کو بامِ اروج بخشے مولا صدارہ مصابرہ اللہ کریم دن بے دن اس کو فروغ عطا فرمائے ترقیہ عطا کرے اور جو سابزادے اس کو چلا رہے ہیں اللہ ان کے فہم و فلاست میں اصر و رسوخ میں خیر و برکت ہوائے اور سید بلال حسین شاہ صاحب اجمیری سنجری اللہ ان کی صحت میں عمر میں برکت فرمائے ماشاءاللہ پاکستان کی ہماری کانفرنس میں بھی الہم دلہ جہاں پہنچے ہم نے سمجھا خواجہ غریب نواز کی بھی شمولیت ہو گئی ہے اللہ ان کی صحت میں عمر میں برکت فرمائے باقی جو اجمیر شیف کے سادات ہیں پتہ نہیں کوئی زبانی زبانی آپ پسنا علاقے باٹے ہوئے ہیں دوسروں میں صحیح در کوئی نہیں آتا ہے ایک اور تو آپ کے گناہ ذریع میں ایک اور صحیح صاحب تشریف لائے ہم نے مقدور بار ان کے بھی خدمت کی لیکن میں نے آپ کا نام لیا اور سروت سنجری کا نام لیا سروت سنجری در مشرق بحیر میں جاتے ملیشیا انڈونیشیا جی ملیشیا انڈونیشیا ہاں اس علاقے میں وہ جو مشرق اقصہ اس کے در جاتے ہیں ان سے ملاقات میری گا بگا ملیشیا میں ہوتی رہی ہے ہانگ کانگ میں ہوتی رہی ہے انڈونیشیا میں ہوتی رہی ہے اور تھائی لینڈ میں کموڈیا میں برما میں ان علاقوں میں سے ملاقات ہوتی رہی ہے لیکن ادھر کبھی نہیں آئے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس سارے خاندان کو ترقی اطاف روائے اور خاجہ غریب نواز کی برکت سے ایک مرتبہ پھر پاکستان زمین ہند میں اسلام کی لہر اٹھے جو تمام کفر کو بہا کے لے جائے اور اللہ تعالی مسلمانوں کا کھویا ہوا غروج پھر سے اطاف روائے دعا کروائے آج عبدالخالق صاحب کی فیملی نے تین قرآن جید آج پیش کی اور چتیس ہزار مرتبہ انہوں نے کلمہ شیف پیش کی ہے اور سورہ یحسین یہ تقریباً ایک سو ساٹھ مرتبہ پیش کی ہے کل شیف پانچ ہزار مرتبہ دو شیف سات ہزار مرتبہ اور واقعی بھی بزائر یہ انہوں نے آج پیش کی آج کلنگر کا خرچہ بھی وہ پیش کر رہے آج یہ آج عبدالخالق صاحب اپنے چودریوں میں سے جو ہے دوسرے آج عبدالخالق صاحب بزرگ آدمی تھے میرے مرید تھے رائی برادری میں سے تھے اور بہت احساس طبیعت کا آدمی تھا اور بے احساس طبیعت کا آدمی تھا اور بے احساس طبیعت سقی انہوں نے ڈھائی سو پونڈ بھی پیش کی ہیں تعلوم کیلئے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیرت عطا فرمائے تو آ کرو چودری دبئی کو بھی اللہ شعور عطا فرمائے اور جو دوسرا بھائی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ احساس طبیعت عطا فرمائے اب رفتہ رفتہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے خدا کرے وہ اپنے سارے خاندان کی سرپرستی کو ذمہ داری کے ساتھ قبول کرے اور ان کی زندگی کی جتنی نیک آجاتیں وہ پوری کرے خدا نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دے گا حاجی یوسف صاحب جماعتی نے بھی پیش کی ہے حاجی یوسف صاحب جماعتی نے ایک قرآن جیت پیش کی ہے اور آٹھ مرتبہ سرے حسین شیف و پندر حسین مرتبہ دروشی اللہ تعالیٰ جزائے خیرت عطا فرمائے یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب مجدد علی پوری رحمت اللہ علی کے مریدوں میں سے جب سے لے کر اس ملک میں میں آیا ہوں یہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا چلا آ رہا ہے اللہ کریم اس کا ترقیت عطا فرمائے سخی بھی ہے ہمارے دین کے کاموں میں بڑھ چل کے حصہ بھی لیتا ہے مولا کریم آج سب یہوں کا روزہ تیری بھارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ علی کی چٹ بھی لگاتے ہیں خاتون جنت کی چٹ بھی لگاتے ہیں حسن و حسین کی چٹ بھی لگاتے ہیں مولا کریم جس کا جو بھی کوئی نیک مقصد ہے مولا کریم آج تیری رحمت کی برسات کا دن ہے وہ سب کی نیک آشتیں پوری فرما سب کی مشکلیں آسان فرما سب کو عزت عطا فرما بزرگی عطا فرما غلبہ عطا فرما سید کی فراوانی عطا فرما رزق روزی میں ترقی عطا فرما اسی روانی میں پاکستان کے لئے دعا کرو اللہ تعالیٰ پاکستان کو ظلم و ظالم سے نجات عطا فرمائے اور دہشت گردوں کا مکمل پوری دنیا سے خاتمہ فرمائے کشمیر کو اللہ تعالیٰ مکمل عزاد فرمائے اور میرا دل کہتا ہے کشمیر بہت جلدی عزاد ہوگا اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کشمیر ملک کے دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ہوگا اس کے پہاڑوں میں سونا ہے چاندی ہے کوئلہ ہے دھاتے ہیں انشاءاللہ وہ سب دولتیں ابلنے والی ہیں اور انشاءاللہ وہ غریبوں کا ملک نہیں کلائے گا وہ امیر ترین لوگوں کا ملک کلائے گا جیسا عرب شریف غریبوں کا ملک مشہور ہو گیا تھا اگر کلہ کھا کے چھلکا پھینکو بچے چھلکا اٹھا لی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس رجمین میں تیل کی دولت اتنی پیدا فرمائی کہ آج وہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے اے مولا کریم جس کے جو بھی نیک آجت ہے پوری فرما جتنے بے اولاد ساتھی جی سب زادہ صاحب مارے میری امہ جی بیمارے سب زادہ صاحب دیمی اچھا اچھا اللہ تعالیٰ آپ کے امہ صاحبہ کو اللہ فضل فرمائے اللہ ان کی صحت میں عمر میں خیر اور برکت فرمائے اے اللہ جتنے بے اولاد ساتھی آج کے اس اجتماع میں آئے ہوئے ہیں سب کے گھروں میں ندینہ صالح طویل عمر نیک بخت اولاد اتا فرما مقدمات سے نجات تا فرما بے رزگاری سے نجات تا فرما پھر چند نیازمند ساتھی اس مجلس میں بیٹھے جن کا رزگار کوئی نہیں ہے دعا کرو ان کا رزق روزی اللہ کھولے اللہ ان کے حالات اچھے کرے کچھ ایسے باپ ہیں جن کے اولاد ان کے قائد پر چلتی نہیں خدا تعالی ان کی ماں باپ کی اطاعت قبول اللہ تعالی انہیں اتا فرمائے آج میں نے جو چادری ندیم کی میموریل ٹی پر تقریر کی ہے اس میں زیادہ عصہ اسی کا تھا کہ اس میں سب سے بڑا کمال یہ تھا وہ اپنے ماں باپ کی رائے سے اٹھ کے کوئی رائے نہیں رکھتا تھا ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا اور اس کا نمونہ جو وہ ٹیپیکل ایگزامل ٹو بی فالڈ ہے فرد ینگ پرسنس نوجوانوں کے لیے وہ ایک قابل تقرید نمونہ تھا اللہ کریم سب کو اپنے ماں باپ کی اطاعت نصیب فرمائے اور جن لوگوں نے اس ہماری مدرس سے پر پیسے خرج کی ہیں وقت خرج کیا ہے جو زندہ ہے مولا کریم ان کو عمر خجری جائز کندری اطاع فرمائے اور جو مر گئے ہیں اللہ کریم ان کے قبر کو منور فرمائے اور سبزادہ صاحب کی والدہ صاحب کو اللہ تعالی شفائے جو اللہ کاملتا فرمائے اس سارے خاندان کو عمر خجری اور جائز کندری اطاع فرمائے ترقی اطاع فرمائے دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے جو جو دل میں تمنا ہے نا اس کو ٹارگٹ بناو میں دعا کرتا ہوں مولا کریم آیت علی رحمت کے برسات کا دن ہے علی مرتا کی شہادت کا دن ہے وہ کیا عجیب دن ہوا ہوگا جس وقت سرکار فراتے ہیں میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے میں اور علی ایک نور سے ہوں صاحب روح المعانی کہتے ہیں یہ بھی وجود ہے اور جو فضائل شہابہ امام احمد بن خنبل کی اس کے اندر وجود ہے کنتو انا و علی نورا واحدا میں اور علی ایک نور تھے قبلہ انیکھ لوکا اربعہ تا عشرہ آمن چودہ ہزار برس پہلے آدم الاسلام کی تخلیق کے چودہ ہزار برس پہلے فلما خلق آدم فلما خلق آدم قسم ظالک نورا بھی جز این جد آدم کو رب نے پیدا کیا ہمارے دو جز کر لے اس نور کے فجزون انا و جزن علی اے مولا کریم حضرت حیدر قرار کے شہادت کا دن تیری رحمتوں کے ٹھاٹیں مارنے کا دن ہے یہ سب سائلوں کے داون تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں سمیت میرے جس جس کی جو بھی کوئی نیک آجت ہے پوری فرما سب کی مشکلیں آسان فرما اور جو علماء کلام ہماری معافل میں آتے ہیں ان کے لئے بھی ایک وردہ دعا کرو اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے اور ان کو اللہ تعالی اپنے وسائل عطا فرمائے کسی کا محتاج نہ چھوڑے وہ وقت بڑا برا وقت ہے جب پیر اور استاد اپنی قوم کے محتاج ہوں غصت سکلین پیروں میں سب سے بڑا پیر ہے اور بادشاہ وقت ہے آپ پر کیس کیا کہ آپ کا بس اتنے پیسے کون سے آتے ہیں آپ رہا ایک دن میری مجلس میں بیٹھ صبح سے شام تک بیٹھا پوری دولت ابباسیہ کی جو ریوی نیو بورٹ کی سالانہ کے عامدنی ہے حضرت گوہ سے پاک کی ایک دن کی عامدنی اسے دگنی تھی اللہ کریم تیری بارگاہ میں سرائے اور وسائل ہیں سب پر میربانی فرمائے صلی اللہ تعالیٰ